یہ دو شہدہ وَاللَّبَّاسُ وَحَمِلُ الْلِوَائِ وَسِقَى صَلَوَاتِ اجازت میں بیان شروع کر رہی ہیں نیاز تھی گئی ہے کہیں بھی بادشاہ اور شہنشاہ دے حکومت مملکت تیس سلطنت دے امور سنبھالن والے کو عربی زبان چو وزیر صدہ ویندے بادشاہ دے موامن بادشاہ دی مملکت دے بوجھ چامن سنبھالن والے کو عربی زبان چو وزیر صدہ ویندے وزیر وازے یہ رے وزیر وہ زراج ہیں دی جمع ہیں اور اے لفظ قرآنی لفظ ہے جیڑا قرآن ہے چھو دو دفع استعمال تھے لغوان اور ڈکشنری دے حوالے نال اس دمانے باہر چامانا اللہ وزن چامانا اللہ بہت چامانا اللہ استلاحات اچ جندے بغیر کہیں بادشاہ اور شہنشادی حکومت صحیح مانے نہ چل سکتی ہوگا جتنے وزیر اچھے لائک سیانے دور اندیش تے معاملہ فہم ہو سن اتنی بادشاہ دی حکومت کا محیاب ہو سن بائیوان بابا نا کار ڈکٹوالا دوار نمانگو چاپاس تے جہندے جتنے نا اہل ونگارو تے ریلو کٹے وزیر حسین او کم ایمیں چلسی جی میں روزہ نڈے دے کڑی ہو کسا غور ہی نہیں فرمایا توجہ ہے ساڑے ہندو پاک تے ترائیسو سال یہ خاندان نے حکمرانی کیتی ہے جو کو مغلیہ خاندان ہے کیڑا خاندان نسلن ترک ہیں معروف مغلیہ خاندان ترک بھی ہیں تیموری بھی ہیں کچھ نسبت انال چنگیزی بھی ہیں انہا چو سب تو مقبول شاہی جلال الدین اکبر کی تھی ہیں ہم آئیوں دے پوتر دے جانگیر دے پیو غور فرمی پنجھاس سال حکمرانی ہیں اور اس دی کامیاب حکومت تے شاہی تے سلطانی دراز اور نو لائک وزیر ہیں جنہ کو نورتن فردہ گئندے ہیں توجہ فرمائے بھائید مہرمانی ہے مہرمانی ہے مہرمانی ہے مہرمانی ہے اس دے نو وزیر ہیں نو رتن تے اے اے برے صغیر ہائی تڑا جنہے وچھ موجودہ پانچ ملک کٹھے ہیں داہا لکھ مربہ میلت حکومت ہے جلال الدین اکبر تو سغور ہی نہیں فرمایا اور یقیناً تو انہیں واسطے باعث لطفوں سے ان جنہے نو وزیر ہیں جنہے برے صغیر کو سنبھلیں دے ہیں وزیر بادشاہ تا بادشاہ جو ہوندے ہیں اس کو ساں غور ہی نہیں فرمایا انہیں چھ دھیر سارے ملنگوی ہیں انہیں نو رتن چھ نو وزیر ہیں چھ نو مصاحبین چھ نو اتالیکن دے چھ کافی سارے ملنگ ہیں ملنگ اکوا دیں جیڑا علی دانا سنکے خوش ہو جنی ہے جیڑا نام علی سنکے خوش ہو جنی ہے جیڑا نام علی سنکے خوش ہو جنی ہے بھونی ونی ہے او دے دو نائن اوکو منافقی آدھین اوکو ملنہی آدھین اور وہ اتنے سیانے معاملہ فہم اور زیرہ کہیں مزہ آندہ پہ ہے یا کوئی یہ حال تشروع تھی دے پائیں ایسا توجہ رکھا ہے جنی ہے یہ دے تمہید ہے ساری کہ توجہ بھائی ایران دا بادشاہ آئے اب مہمان بن کے بڑی پرانی شاہی ہے ایران دی مشرق تو مغرب شمال تو جنو پوری دنیا تے ہی حکومت کریں دے رہیں ادھی دنیا تے ہی حکمرانی کریں ہونی روزانہ خواب دے دیں دنیا فتح کریں بھرے در بارج اکبر اپنے وزیر کو لو پوچھا چاہ مہلے تے ایران دے بادشاہ چھ فرق کی غور ہے ہیک دا ٹک اور کھان دے روزانہ نوجہ مہمانے توجہ نہیں فرمائی انتخیر آداب اخلاقیات انعقات ہی نوینے نا ترہے کشے نگئی غور فرمائے بھائی اگر آداب دا بڑا خیال رکھا وید اپنے کون قصہ آہ دے تا مروانے سی نوجہ دے ایران علیکو کمزور آدے تا مہمان دی توہین اکھے بادشاہ سلامت میں کوئی امتحان اجپا دی تے میرے وستے تے دویں چانی وے تا سا غور ہی نہیں فرمائے میرے وستے دویں میرے وستے تے دویں اگوی اکبر آئی اور خدا دی کا ساہمیں ہیک لی سکول نہیں گیا تے انہا نو رتنا ایکو ایدہ سیانہ کر لیتا ہا غور فرمائے بھائی جو دنیا ہی دے کلو بھی سکھ دی ہے وزیر کو اکبہ جان نہ چھڑا ٹھیک ہے دویں چاننے مگر چننچی فرق ہوندے مائیں کیڑھا چاننا ایرانی بادشاہ کیڑھا چاننا ان دے دماغ کو داد ریوائے جو کیسے باکمال لوگ ہیں انتے وہ بادشاہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہ کوئی ایسے وزیر ملے خوزہ اگبادشاہ سچ پوچھنا ہے یہ مہمانیں ایسے مدوان ہیں تو سا پہلی دے چان ہی ہوئے یہ چورویں دے دیں پہلی دے چان کو ہلال سڑے نا چورویں دے چان کو کمرو کمر سڑے نا اور ماہ دو ہفتہ سڑے نا بدر منیر سڑے نا ماہ کاملی سڑے نا تو سا پہلی دے چان بولو ایرانی در ڈڈڈہ تھی گیا تو سا غوری لفظیں دھلو تھی نہیں بگن دے بڑی عزت نہیں دیتے توجہ دو جھا دین جو تھے بھرے دربارش مہمان تو لگا گیا جلاد کو وقت چھے کو تلوار نہیں آمی کھان دا میرے گیت گان دے غیران دے میں کو پہلی دا چان چاکھا جڑا وہوں کمزور ہون دے کوئی دیکھ سکتا ہے کہیں کو نظاری نہیں ہے سہی مہمان ہے مسافرہ علاجے وستے آیا جو رکھا ہے بھائی وہ کو چورویں دا چان نا کھا میں کو چورویں دا آکھے آ چلو مہمان ہے ان دی عزت وستے وہ کو پہلی دا چاکھا چان نا کھا وہ کو چورویں دا میں کو پہلی دا پہلی دا کیوں آکھا وہ کو چورویں دا کیوں آکھا وہ کو چورویں دا کیوں آکھا وہ کو چورویں دا اس وستے آکھا جو چورویں دے بعد چان گھٹنا شروع کر دین دے وہ جو اینڈن فرمائیں گا ہو 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 تے پہلی دے بعد بولو تا سہی چان نا تے کو اس وستے آکھا پہلی دا چان جو ہر آمنہ لے رہی تیرے بخدی بلندی ہو سی اس دے بخدی کمزوری ہو سی تا سہی تا سہی تا سہی تا سہی ترجح فرمائیں تا سہی کہیں بھی شہن شادی سلطنہ دجگ وزیروں میں کہیں بعد شاہدی حکمرانی تاجوری بغیر وزیریں دے کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے بختاورن وہ شاہان عالم جنہ دے وزیر سے آنے ہیں صبح اگل تو شام عبد تک ابتدائے آفرینش تو قتم عدم تک میں سکلائن گھلو جڑے لے شاہان عالم دی تاریخ پڑھی یہ میں کوئی ترائے ایسے آسمان کامت سدرہ نشین شہنشاہ نظر آئے جنہ کو اللہ قائنات تو وکھر منفرات ممتاز تے یگانہ تے فرزانہ وزیر اطا کی تے پڑا موڑ کوئی نہیں تھا دس ہو جو میں دوری جان چھوڑ لے میں تو وچہ رکھا ہے بھائی اکبر دے نو نہیں نو کروڑ ہومن جیڑے ترائے وزیر میں دسونا چاہنا انہیں دی جتی جہے نہیں ہو سکتا سوال کرو سکلیں اکیڑھے وزیریں موسیٰ نبی کو اللہ حارون جیہا وزیر دیتا ہے سالے نبی کو اللہ علی جیہا وزیر دیتا ہے حسین جائے بادشاہ کو اللہ عباس دیا موسیقی موسیقی پچھلا مجمندہ دشنی ویرلے پڑھائی پسند نہیں یا تھکے بیٹھے ہو توجہ فرمائی ساتھیں بختاورن او بادشاہ حضرباد اوشین شاہ جنہ کو اللہ بلند قامت وزرار دیتے ہیں موسیٰ دا حارون محمد علی سارے شہانِ عالم تے شہانِ دنیاں دی لج کجد نامی حسین حسین کو اللہ عباس دیا وزیر دیتے ہیں قرآن دی قسمیں نہ کوئی حارون دی مثال مل دی نہ کوئی مولا علی جیہ ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں علی جیہ کون ہو سکتے ہیں اگر یہ ایک قسمہ کافی سمجھیں یہ مقدر شہد میں ہاتھ رکھی بیٹھا مولا دا حیدہ سونا دی دا زیب گھر تہری میہرمانی ہے یہ قریب کلام پاکے تھے چاگے نہ میں ہاتھ رکھنے نہ سیرتے رکھنے چاگے پوری کائنات کروڑاں دفعی جم میں نا علی دی جتی جائے نہیں ہو سکتے ہیں سبحان اللہ توجہ ہے یہ وقت میرا علم تہاں تھی یہ بار بار حالانکہ زیادہ یہ قسمہ چاہتا ہے تو قسمہ بہترام تھی یہ وقتی حکمیں بھی زیادہ سا ہونے چاہیے کروڑاں توجہ ہے مرے بھائی مگر یہ اس وقتی جو مطنقہ بندے دا فائدہ تھی میں کتری بطری سال تھی گئے جہاں گردی ہے توجہ رکھا ہے بھائی ہر لحظہ مانا تھا میں کرنا سکتا یعنی دنیا دیکھانے چاہے اور گہرائی تے گھرائی نال تاریخ پڑھانے چاہے میں تا آپ نے اس تحقیق تدقیق کے چلٹھے یعنی بندے علی دی دشمنی کیتی ہے یعنی گھر ریچ علی دی دشمنی ہوئی ہے نہ وہ بندہ آباد ہوئے نہ وہ گھر آباد ہوئے جی ترائے شاہانِ عالم کو ترائے بعد شاہانِ دنیا کو اللہ کائنات تو وکھر وزیر لیتے ہیں موسیٰ دا حارون حالکہ حارون بھراہ ہیں انہوں دے بعض البتہ لکھے جو مادر بھراہ ہیں انہوں دے وقت نہیں نیتا مشہر عباس نال دے ساں رسول دے علی وزیر ہیں حسین دے عباس چلو چلو ایمیں سمجھ نہیں ہے دی میں مزید ایزا رخ بدل دے حارون دے بغیر موسیٰ مکمل نہیں علی دے بغیر محمد مکمل نہیں کیا مطلب جتا نبی دنا چیسو جب تک علی کو شامل نہ کرے سو محمد مکمل نہیں ہو سکتا عبا میں کلمہیں توجہ ہے چاہے آذان ہے چاہے قامت ہے چاہے تشہد و صلات ہے جناب حارون بغیر جناب موسیٰ دی تکمیل نہیں تھی علی بغیر سارے رسول دی تکمیل نہیں تھی عباس بغیر حسین دی تکمیل نہیں محسوس تھی تھے تو تھک چکی ہوئی عباس بغیر ایسے جیڑی ہستی غیر امام ہو کے حسین جہے امام دی تکمیل اس ذات ستو دا صفات دا نام عباس بغیر سارے رسول دا نام عباس بغیر بلکل اختصارا اجمالا اکدتار و تکرام مسجود وفا پیکر ایسار منار مواسات اوہ حسین جناب عباس ترائے اماماں کٹھے جہنڈے حتھان دا بوسا گیتا ہے کوئی نہیں بھی سننے بٹھے سبان اللہ اتہو شہین شاہے چند متعلق بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے ختمین طالب علم کر سکتا علماء تو پھر علماء ہیں بے حساب مجالس ازاد تطہیر صفات پڑی ہیں مجال فرمائی سارے ایڈو ظہور پر نور موفور و سرور ہوئے غازی دا زاکری جو مقدی بیندی ہے یار میں کیا کر سکتا تو ایڈو رکھا ہے بھائی ایڈو قسم دیتا زاکریوں دیئے یا آواز آلی یا علم آلی آواز آلی ہی وستے کمزور تھی مان لگئی ہے جو ہیک اگزا کر ڈاڑا مجلساں پڑھتا ہے ربزانہ ازاداری اتنی ہے نا بابا پڑھن والے افراد کم ہیں گلہ بڑا حساس اور نازک چیز ہوں دی وہ آواز آلی چاشنے شری نہیں گھٹ ویندی تھک ویند ہے بندہ اور علم آلی اس وستے گھٹ دی ویندی ہے جو مجال زیادی ہیں بندے قربانی نہیں لیندی مینات بھائی ہاتھ لگ دا پی میں تا گھر بھوں ڈی ہار مینات کرن تے چک ہو جو اورے پیرے بیانتے جی جی آکھا دی آمد ہوئیے سباہالاللہ ترائے وقت دیاں ہو چتاں ترائے خدا دے نواباں نایب دی جمع نواب ام البنین دے آفتاب مہتاب پتر دے آفتاب جہاں تاب بیٹے دے اکٹھے ہاتھ چم میں سباہالاللہ پہلے علی بوسا کی دے بعد حسن بوسا کی دے پھر حسین جمع جگہ ہے بھائی بس میں بلکل مختصار کریں مجلس انتہائی با خبر لوگن پر دوئی تھا بصیرت والے لوگن میرے سامنے آج تینیٹوں میں ہر کہیں کو بصیرت علا کر لیتا ہے توجہ بل اتفاق مورخین سمان نگارہ سب نے لکھا کہ ترائی امامہ ظہور دیٹھائیں بلا فصل عباس دے حسین علی حسن تجین دے حت چم میں ہنے بلا فصل وہ محافظ امامت ہے امام نہیں اگر میں گال سمجھا گی دی پیر بھائی جان اگر میں سمجھا گی دی گال کلبے تاں میں کوئی پورا شکین ہے کہ مذہب والی گال ہی نہ رہا سی ہر انسان دے گھر تے عباس دلم شرط انسانی یہ دی ہے اگر میں گال سی سمجھا گی دی نہ سمجھائی تاں میری نالے کی سمجھائی توجہ رکھا ہے بھائی لوگ تاں حصول وستے آنے نہ تحصیل وستے آنے مجھا ساتھ دیو مسئلہ جب میں کو حل کر دیو ہاتھ چم میں وین دن ڈو وجہ تو کہن دے یا پیارا ڈاڑھا ہوئے پتر دے پتری جے دے بھنے جے دے پترے دے دوترے دے چوم دینجے نہیں آتے توجہ یا جیندہ احترام بہن زیادہ ہوئے کوئی بزرگ آگئے سائیں وہ روحانی شخصیت آگئی ہے کوئی قبائل اشائر دفسردار آگئے کوئی پیر مرشد آگئے کوئی ولی فقیر کلندر درویش آگئے سائیں آسان اندھے زانواتے بھی ہاتھ لے سو اور اندھے ہاتھ بھی جوئے بال کو چمدے ہیں دنیا کو دسینے ہیں جو ساکو پیار ہے بزرگ دے ہاتھ چمدے ہیں دنیا کو دسینے ہیں محترمیں ساڑے وستے ہیں اب باس دے ہاتھ رہے امامہ بلا فصل چمدے ہیں میں تری بطری سال کی تحقیقات فیصلہ ہی نہیں کر سنگا پیار تو چمدے نہیں یا احترام تو چمدے نہیں خدا بکتا ہے کیا سڑتے ہیں بیٹھو مجلس یہ مجلس دے اثر ہی دے رہوے لوگاں دے کیا مجلس یہ میں پیارا لے روخ دہ دا تمہیں کو ایک پیار دے ایسا سمندر تریان ہستی ہیں دے سینے موجزن تے متلاتے منظر آن دے جو کوئی دنیا دے شناور قیامت دے سجھ ابران تک دوچھے کنارے دے نہیں پاؤنی سکتے توجہ ہے یہ احترام والا روخ دہ دا تو دنگ رہے ویندے بند آکھیں کھل توجہ رکھا ہے بھائی ایک کھنچا میں جملہ کہ ازل تو اپد تک جہندے جہندے ہاتھ چمدے گئے یا صرف پیار دی وجہ تو چمدے گئے یا صرف احترام دی وجہ تو چمدے گئے اب باس کائنات دا او فرید دہرت یکتائے زمانہ شہزاد ہے جہندے ہاتھ کٹھے پیار تو چمدے گئے احترام تو چمدے گئے ہائے 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 تو سن لطف تھوڑا گھن دے بیٹھے ہوئے میں خود یاد آماز ہوتی ہے توجہ رکھا ہے بھائی اچھا پوری توجہ علم دوستہ غور فرمائے یہ بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت لمحات ہیں یہ ساں اپنی کبرچ چراغ روشن کر رہے ہیں ڈیوے بار رہے ہیں پیار تو چمدے گئے ہیں اس وقتے تو بحث دی ضرورت ہی نہیں توجہ رکھا ہے بھائی سوال کرو سکتا ہے احترام ہوں دے آپ تو ودہ چمد والے امام ہیں کوئی شک نہیں ہے اب آس دشان و شوقت ہے مگر امام تو نہیں ہے نیار سائیں توجہ احترام علی گال سمجھتو بالے ذرا وضاحت کر میں تو کوئی حکمی سال دیں توجہ رکھا ہے بھائی تاکہ گال سہی کھل ونیے منکشاف ہو ونیے جناب دے سائیں اساں اب آس دہ علم کیوں لینے ہیں کوٹھے تھے مکان تھے اساں دنیا کو رسین دے ہیں ساڑھا مانے ساکو سی روننگانا سمجھے دھمانا ساڑھا کھالی کوئی نہیں غور فرمایا بھائی تیساں بھی اب کہیں دی رہی آیا اینجیں دے علمیں صرف اسے دی رہی آیا توجہ رکھا ہے بھائی ایمیں گاہ لینے سائیں یا سلینیا سہارے وستے یا ڈسن وستے جو ساڑھا سردار یا سریا ہے اسے وستے علم لینے ہیں ہاں حسین کائنات دی او ذات یہی امام ہو کے کائنات دا سہارے تے عباس دا سردار وقت میں توہ دکل پوچھ دا احترام نہیں تاوہ تیرے میرے گھر تے علم ہوویا جو ریایہ ہیں غازی دیئے حسین عباس دے سردار حسین دے روزے تے علم کیوں عباس ظاوری جو راہتی ہے خیال حسین دے روزے تے علم مجالب کیا نوزو بلہ حسین رہا ہے عباس دی بولو کیا حسین عباس تو کم دور ہے جی سردار جو ہے نبابا جی تو پھر مننا پوسی حسین اپنے روزے دے گمبت دے اتے عباس دے عالم لہروا کے دنیا کو دس رہے کے غازی صرف پبلک دی نگاہ ہے چھ محترم نہیں عباس حسین دی نگاہ ہے چھ احترام دے حسین جیسا امام جے کو محترم مقرم مؤکر سمجھے مزاد نام عباس بس کرنے ہوں جی مجال باب میں حضار مجال باب مجال باب مجال باب میں آرز کریں میں آرز کریں آکھ سکتے کوئی آدمی عالم باب آکھ سکتے کوئی آدمی آکھ سکتے کوئی آدمی کہ حسین اپنے روزے دے خود تا عالم نہیں لائے عباس دا تدفین حسین دے بات ہی لگے نا باب جناب مختار لائے یا سلاتین بوہ لائے تو ان وقت نہیں بلا ایک بیا موضوع چھڑوے سی حسین دے شہادت دے بات لگے عراق دے لوگ مومن ہیں عزدار ہیں مجاور ہیں متولی ہیں قلید بردار ہیں ان عقیدت اولا دیتا ہے اگر حسین خود لیں دے احترام کریں دے تو پھر صندہ دو ہوئے آسانے باستے توجہو لہذا ہاتھ جڑے ترائی امامہ چمن او صرف پیار تو چمن علم دی تنصیب حسین دے روزے تے اتا احترام تو ہوئے جو خود حسین لا منا چونکہ احترام ہے امام دا اپنا عمل نہیں ہے اس وقتے گال ثابت نہیں تھیں دی تو وڈو رکھائے پہاڑ تو وزنی دلیل لینے جا کوئی ٹھوکرام اندہ کہے چھ دم خمنا اسے دیمہ داری امامت ایک منصب ہے او منصب نہ وڈا ہوں دے نہ چھوٹا ہوں دے منصب تا منصب ہے نہ بابا ہے زیادہ چاہے وہ پہلا امام ہے امام ہے وہ درمیان ہے امام ہے وہ آخری ہے امام ہے چلو حسین دے روزے تے اللہم حسین آپ نہیں لایا کربلا عراق دے لوگا لے میں چکو بھی آپ ثبوت لے نا اب باس دے احترام دا امام من دی نظر ہے واقعہ کربلا دے بات صدق غیرت اللہ امام ایک روایت پہنٹری سال زہرن زندہ رہیں رجی روایت چالی سال پہنٹری تو چالی دے درمیان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ تاریخ دے موضوعات تاریخ دیاں کتاب بچے ہوندے فقہ دیاں کتاب بچے نہیں ہوندے عدر دیاں کتاب بچے نہیں ہوندے تاریخ تاریخ ہوندی یہ غور فرمائے بھائی پہنٹری چالی سال دے ارسچ جائیں بندے جتنے دفعی سارے چوتھے امام دے سامنے چنا بے اباس دا نا چاہے نا سرکار بہر نہیں سنگے نام سن کے تازی میں چھکڑے ہو ساچے 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 نا بابا یہ تا روزانہ سن دے ہی وے تسا روزانہ پڑھ دے ہی وے ہمیشہ علمہ والی سرکار دا نا سن کے بھائی چوتھا امام امام ہے یاد تی غیرت اللہ امام جنہا لکھا بے غیرت اللہ حسین دے روزے تھے تھا کربلا دے لوگا اللہ ملایا حسین ہے سہی تیرے چوتھے امام دا نا سن کے تازی میں اٹھنا یہ دنیا کو ڈسین دے پائے ہیں اب باس دا کیا مقام ہے کہیں بندے جو امتحانا اختبارا آزمائش واسطے کئی دفعہ نہ گرنا شروع کر دیں امام دیراتی وہاں دی رہیں بار بار اٹھی دیں بار بار اٹھی دیں بار بار اٹھی دیں یہ بندہ حیران ہو گیا ہے سہی غیر امام دے ہے تیرہ آمج تُسا امام ہو کے اتنا دفعہ اٹھی دے پائے فرمایا تے کو پتے کوئی نیاباز دے احسان کتنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عظیم لوگی ہوئے تُسا خدا دکھا دریائے سندہ اُبھردہ کنارہ اللہ کے تحسین یہ بڑے عظیم لوگ انہیں حسین ہی پروانو اور فرمایا فرمایتا ہے کو کیڑا پتے جو اب باس دے کیا ادھار انسا دے تو قیامت تک غازی دہ نا چیندہ رائے مہی میں اٹھی دہ راسان مومن پوچھ دے مولا کوئی ہی کے احسان تدسو فرمایا سارے پردہ دار کتھ چٹرے ہیں ان کربلا وز پر آقا مدینے چٹرے ہیں فرمایا مدینے چٹرے ہوئے مسافرہ پر دیسیاں تے لٹ کی تھا پئیے آقا ہر کو جان دے کربلا جو میں آشو فرمایا اس پورے سفرچ مدینے تک کربلا تک پورے سفرچ ترائی امام سینی جنال ہیں حسین سجاد اپنا آقا نے میرا پوتر باقی ہے مگر کہیں منزل تے ہی ترائی امام آچو کہیں امام دا میری پھوپی نہیں پوچھا ہر منزل تے آدھی اکبر ذرا میں کوئی رسا میرا غازی آنڈا پہ ہے ابباس کو آگ گھوڑا فاصلے تے نہ ٹور میری محمل دے نال ٹورے میں کربلا تا ناظی کو نہیں دی جنلا مجال بابا حیاتی ہوئے جوانی ہوئے روپوو یار پچھلے مومنین روپوو توارے رومان واسٹے پڑھ دا یہ اتنی محنت ہے یہ اتنی جفا کشی بانیان دی اور ذاکرین دی یہ توارے رومان واسٹے ہو لی بختاور لوگ ہیں جیڑے سفے ازاتے آنڈن ہنجھوں دا نظرانہ پیش کروئے ہیں میں کو غازی دے علم دی قسم ہی تینیا ہنجھوں حسین دے زخمہ دی دوائے بانیان فرشتہ کو آدیا رومال چاوچا بوتلا چاوچا امام کوٹج مجلس ہے جلگے انجھوں ڈھانڈن ڈیوائے کٹھیا چا کرو میں کو آنڈ ڈیوائے جو میں حسین دے زخمہ تے لیسا میں حسین دے زخم کچھ مدھم تھک گئے ہی وہ نا سن سن کے دل سخت ہو گئے نا روزانہ سن یہ تا اجاز حسین دے غم تے سوک گا ہر شئے پرانی تھی ایک زوال نہیں تا حسین دے گا یہ دیر ہے لئے پڑھو سنائی میں لگ دے اے ہون حسین لاندے پہ اے ہون اکبر شہیتی دے پہ توجہ فرمائیں سارے میں دیر پڑ گیا اسرار بوں ہائی عزیزہ آتو ہر صورت ہے انہاں دے اسرار کو دیکھ کے کچھ تھوڑا دیا زیادہ ٹائم تھی گندے پڑھانے چھے میرا پودر کہیں بھی مداری چھوڑ کی دیکھے بابا آپ کنٹرول کی تکر ہوئی آپ کنٹرول کی تکر ہوئی بابا ہیک بچہ ہوتے بیٹھے کرو زیادہ اسرار دی وجہ تو کڑھائیں آواز کوئی نہیں بابا بس نہ کرو چاہ تسلسل متسلتی ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے کہ احترام ہائی ایسا جو امام حد چندے ہیں اور توڑا مہاری امام نا دی تازی میں چالی سال اٹھی دے تی فرمینے ہیں اجا یا سا ابباس دے ادھار لائے میں کیا ڈسکدہ ہی کوئی مجلس ہے چھوڑا یہ علمہ والے ابباس دی کیا عزمہ ترکیہ جائیں پوری زندگی دنیا کو قدم قدم تے ہر عمل نالڈس ہے میں حسین دا غلامہ حسین میرا سرزا بال نہیں ہوئے بیٹھے میرے سامنے بڑے جہاندی دا لوگ موجود ہیں بڑے سیانے ہیں دنیا جو کوئی ایسی مستور نہیں مل دی یہ کو اپنے شوہر دی پہلی اولادنال اتنا پیار ہوئے یہ دا ابباس دی ماکو علی دی پہلی اولادنال پیار کہیں مستور کن اپنے شوہر دی پہلی اولادنال اتنی محبت نہ ہو سی جڑی غازی دی ماکو آئے ہاں قابو کرتے ہیں میں لفظہ کھاں یہ لے کافل اول ہے نا شام چمدی نہیں دنیا دی کوئی تاریخ نہیں دسائیں دی جو کہیں کوئی غازی دی ماہ پوچھا ہوئے میں لے ابباس ولے ہر کہیں کوئی دیا ہی میں کوئی جلدی دسو حسین ولے اہلی اکبر ولن قاسم ولن اہنہ محمد ولن کوئی جو آکھے آجا اپنے پتر اندہ کیوں نہیں پوچھ دی تہہ دیتا ہے کربلا چار کٹھے شہید ہیں آدھی یہ جنہ دہ میں پوچھ دی پہیاں وہ سردار ہیں میں تو غلام بنا کے بھیجیاں ہوسین میں پہلے سردار اندہ پوچھ میرے خیال ہے تو آپ کوئی پسند نہیں آیا اور میں یہ رہے لے ابباس کو ڈہ دا نا سیگرہ تب پاس تھی زندگیہ چی غلام بن کے رہے تے زین چھوڑن دے با دی ابباس قدم قدم دے دس ہے لوگو میں غلامہ حسین میرے سردار ہون انہ رازہ کو آپ جان سکتے جو سردار دا روزہ تلے ہے غلام دا نشان ہوتے لہرام اے 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 او میں گال ہے یہ میں علی زندگیہ چھ محمد دا غلام سا دینے ہیں مگر جیڑے لے علی گھوڑے تلا من لگے نا محمد رکاب نب کے لہے کوئی سمجھ جاندی پہ یہ میں کیا پہ یہ رازن یہ بشر نہیں سمجھ سکتا کہ زین چھوڑن دے با دی غازی قدم قدم دے دس ہے میں تا اولاد بطول دا نوکر ہوں ان سوال کرو سکلائن اے شہادت دے بعد غازی کیونڈس ہے جو میں نوکر ہوں میرے کل وقت نہیں جو میں وضاحت وستے ٹائم گیننے زیادہ بس میں لفظ ادھا پین ہمت کر کے غازی یہ لے آکھین خیمند روح کر کے آکا میرے آخری سلام اے پہلا شہید ہے جاندے آخری سلام دے لفظ سنکے حسین دے بے وسڈوں یا چیل دیا تہیو لفظہ خاص شامیو ہون جی میں دل لاکھے ود کرو میں غریب ہوگی صبح صبح سن بھلائے بھائی میں بلکل سوز دے قریب آگی دو لفظ میں تو چلانی بھائی تاکہ چار ہنڈوں دا اضافہ تھی ہون تھکاور لہا دے دو منٹا وستے تھکاور کو جھٹے گڑے ہو سارے تھوڑا جی احمد کرو جار اے پورے حاشمی خاندان دے لائدر شہزاد دے دکر میں کریں میں کئی دفعہ گئی دس ہے کہیں زاکر باہر میں امام کو عرض کی تھا مولا اگر قیامت تک ہر ہومانا لی مجلس تو پہلے مجلس پڑھانا لے زاکر تو آڈے کو لو پوچھیں آقا تو ساڈے سو جو میں اج کیڑھا مضمون پڑھا تو سا کیڑھے مضمون دا حکم دے سو فرمایا تھا میں تھا آقسان فرمایا میں تھا آقسان جو قیامت تک ہر زاکر بیا کچھ نہ پڑھے ہر مجلس ساڑے عباس دی وفا دس ہے شابہ 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 کی میں آخری سلام کی تس آقا میں لہندہ پہیا حسین دے دو ہی حد کمرتے آگئے میری کمر ٹوٹ گئی ہے کچھ ای ہو جائے شہید جنہیں کل حسین دی کوشش شہید دامیں جے دیں جو میں جلدی پہنچا ہوں جنہیں چوترائے دینا تو ہون میرے ذہن اچھ آگئے عباس اہل اکبر چناب امیر قاسم ہون میں مظلومیت کھڑا پڑ دا ہوں عباس دے ہون سوال کرو سکلا ہے غازی دی لاشتے پہنچن وزتے حسین کو کیوں جلدی ہے ڈسانچا جو کیا وجہ ہے حسین دی کوشش ہے جلدی تو جلدی میں عباس دی مسئلہ تک پہنچا سوال کرو سکلا ہے کیوں تاریخہ دیے وجہ ہے ایڈو عباس دے بادو کلم ہوئے یزیدی فائدہ جرنیل ہمارے ابن ساتھ اپنا شائی خیمہ چھوڑ کے ٹی بیٹی آچھرے نو لگ فائدہ موں کر گیا دے شامیوں ہون عباس دے بادو کلم ہوگا جائیں جائیں کوئی علی تم بدلہ گھنڈا ہوئے صدقے صدقے کہیں تلوار چاہیے کہیں نیلا چاہے کہیں تیر چاہے کہیں گرگ سنبھالے صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ موششک کو تھوڑا جبر کوڑا پنا دے حیاتی صبحان اللہ صبحان اللہ یہ ترزانہ سنن دے ہی جو اس ساری فور عباس درنا سن کے کٹھی تھے کل سے کل سے بندے کمزور کمزور بندہ کوئی ہونو موقع ملے آدین اصا اپنی لکچون کے فخر نال دسے سن جو اصا ابباس تے حملہ کیتے مظلومیت دیکھو ابباس دی اگلے لفظ حمت نہیں میرے ویچ پڑھن دی اتنا نولا کٹھا حملہ کہیں شہید تے نہیں کیتا جڑا مرسا دے لان دے بعد ابباس تے کیتا اسے لکیتا نے جڑا بازو کلم ہو نہ کہیں تلوار کو روک سکتے ہیں نہ کہیں ہتھیا قربان تھی ماں کیویں ابباس دسے قدم قدم تے شہادت دے بعد ہی میں حسین دنو کر سوال کرو سکتے ہیں وہ روایت پڑھ جہ دوادہ کیتا قرآن دیکھر سا میں خیمہ تو میدان ابباس دیانا تک حسین دی کوشش آئی سجی کھبے نائن دے جھک دے نائن میں جلدی ابباس کول پہنچا مطا میرے ونیان آلہ باز کچھ ظلمہ تو بچویں دھوے حسین دن اسے دوران کئی دفعہ میں محسوس کی تے کئی شہ بار بار میرے پیرانتیں آویں دیئے مگر حسین دی کوشش تلہ نہیں دے دے میں ابباس کول پہنچا جو اچانک حسین کے ڈٹھے غازی دے ڈویں کٹے ہوئے پادوے کہیں ولے حسین دیسے جے پیر تھی آن دل کہیں ولے کھبے پیر آدھے نوکر کو معاف کر میں کوشش تکی تیے جو خیمہ چو میں پانی پہنچا گی مہ سوما کو سفارج کرے میرے اوتے نراغ لتھی سی تو میں تا دنیا تے توانی مدد واسدے آیاں جی 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 سلام حیاتی ہو یار ماتم کرنا ہے صدکے تھی مہ صدکے تھی مہ صدکے تھی مہ صدحان ہو صدحان ہو حیاتی ہو چلائی سے غم دے کوئی غم نہیں روپو ہے یار پچھلے مومنٹ توانے واسدے پڑھتا کھڑا مہ اس دا نام مجلس ازا اس واسدے ازاد مانا روموں نے ازادار بڑھا نیوے رو سکدے ضروری نہیں جو ہر بندے کو ہکلا کر پسند آوے یا پڑھائی کم از کم ازادار دے سبو تیرے وان واسدے سر تا جھکا ہو چا کیا پتے دنیا کو جو اب باز دے بازو آن دا کیا شان ہے کسامے میں کوپاوک میں مردی ماشر دے دے ہارے میری وڈی آلیا سین باپے دے کھولا سی بابے دے گالے چھ بائن پا کیا کسی بابا پریشان ہوں ان دی ضرورت نہیں جو تیری امت زیادہ گناہ گا رہے تے کی میں بکشے سے بابا جے امت دی بکشے دا سوال آوے گھبرامنا نای میں کو ساد مارے میں تیری مدد کرے سا رسول دھیدیاں چوٹیاں چمکیا کسی بچہ دہرا تیرے کھول کےڑا میری امت دی بکشے دا سامانے بطول اپنی چادر تتیر کھول کے آگسی سبحان اللہ جی مجالبہ 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 حیاتی بس پڑھ گی دم جی بابا پڑھ گی دم کتنی عمر اب باؤس دی بولو کم از کم بتری سال زیادہ تو زیادہ چونتری سال ڈکھتا پوری زندگی ایڈہ دا رہے مگر حوصلے نال ساندھا ہے برداشت کرے کڑھیں حسین کنانے دا کہیں ڈکھتے واسطہ لیسے زندگی دا پہلا موقع دامی دا حسین اب آس کو لائے کرے اب باؤس پہلی دفعہ حسین کنانے دا واستہ دے قرآن دی کا سمئی حسین واسطے نانے تو وہ دا واستہ کوئی نہیں ان سوال کرو سکھلائیں اب باؤس دے کیڑھی مجبوری آئی جو حسین دے آمانتی اب باؤس حسین کنانے دا واستہ دیتے اسے لیواز تاڑی تا جڑا حسین اب آس دلاش شامل لگے غازی آدھے کنے میں حسین آدھے خیمے جیرے بیلے تو لٹھے میں تیرے تو رہا ہر پردہ دار میری آباد پیے آدھے ان حسین بیا کہیں ڈلاش آن آن غازی دی ضرور گھنہ آباد دلاش آسیاں سوال کھولے سوچا پیراں تے سارا کیاک سو غازی سا کھڑا دھ توریاں تے تیرے آس رہ دیا آدھے تیرے باد کن مادم گرنے آباس بھیڑی کھڑا سی ون بادہ رج کی ون آباس نروار کی ون شرابیا نال کی ون سج کے سج کے حاصلہ حاصلہ بابا حاصلہ بابا حیاتی حاصلہ بابا آمین اوپر آمین اوپر حاصلہ بابا حسین نام دواستہ سنائے آباس دیکھو لی میں بیٹھیں دی میں نمازی تشہ ہوتے باندھے کہیں میلے جکے سجیو ڈاڑی چمدن آباس زندگی پہلی دفعہ میں کنا نہیں جیسا ہونڈی تھی وعدہ کریں نا تیری لاج خیبے نا میں پردہ داروں کو مطمئن کر گھنسا مگر ڈاس کیاڑی مجبوری ہے تو اپنی لاج خیبے کیوں نہیں نیونڈے غازیہ دے انی مستحین من ابنہ تکال ماسوم آباس آدین میری بھائی کوئی مجبوری نہیں ہی کا مجبوری میں خیمے کی میں بنیا میں کم آسومہ دو شرمہ یری میں کم شک پلا کے آدھی آئی غازی پانی گھنہویں بال پانی گھرے بھگ دے آدھی اے میں وعدہ کی تے پانی گھرے بھگر پانی دے میرا گھانی نا دیو شدکے شدکے خوشلہ خوشلہ دی بابا آدھی اے پانی درور گھلاو آدھرہ بہلاں دی آلہ تدے آدھر تیدہ چاہ چاہی ہووے سک پانی کیوں نہیں ملنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوشلہ دا میں نوکرانس جی باب جی باب مجالبہ جی باب میں نوکرانس میں نوکرانس پھر میں نر میں پانی دوا دا کیتا آئی میں ڈلاوش ہو ایسی متہ بیتا لی بچہ تو آدھر اس شہزادی کو گلہ چھڑے لے میں کو معصومہ دے سامنے ونڈر تو شروع ان سوال کرو سکلائن اب باباوز دیلاوش اس واس تے خیمے نہیں گئی جو غازی آدھا میں سکینہ دے متھیر نہیں لگ سکلا سکلائن حکبہ سے تا اے روایت کھڑا پڑ دیں وطرہ سا یاہرہ محرم دے پچھلے پہر کوفے ونیاں دے ٹائم پردہ دار تے ماسومہ کیمیا باز کو لائے آمینے سار تے قرآن را گھار بی بی دیا منتے اب باز دیلا آئی ستھی رہیے موسیقی 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 موسیقی